اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور میں یہاں ذرا آؤٹ آف سٹی ہوں اپنے فارم ہاؤس پہ ہوں اس لیے میں خبر کی جو ہے نا پوری تصدیق کر رہی تھی اور میں چاری تھی کہ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں کہ جو اس سے پہلے شاہد کسی نے آپ کو نہ بتائی ہو جب تک کہ وہ ویریفائی نہ ہو جائے جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ صحافی جو ہیں آیاز امیر ان کے بیٹے نے اپنی ہی بیوی کو یعنی آیاز امیر کی جو بہوں ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے قتل کیوں کیا ہے ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا آخر ایک شخص کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی اور اس نے اپنی ہی بیوی کو کیوں مار ڈالا اس پہ کیوں تشدد کیا اور پوسٹ مارٹم کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ کیا آئی ہے پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے نہیں ہو گیا ہے وہ جو خاتون ہیں جو کہ آیاز امیر کی بہو ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے ان کے گھر والے کون ہے یہ سب کچھ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جاری ہوں اور بہت ہی دردناک قسم کی یہ کہانی جو ہے یہ سامنے آئی ہے اور جناب علی میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ کیمرہ بہت مشکل سے میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صحافی آیاز امیر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں نے یہ نیوز سب سے پہلے آپ کو دی تھی رات کے ٹائم میں نے لائیو بھی کر کے آپ کو بتایا تھا کہ جو آیاز امیر ہیں یہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور گاڑی میں جاتے جاتے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کو کچھ نامعلوم افراد نے روک کر تھپڑ مارے تھے اور ان کو کچھ دھمکیاں دی تھی لیکن اس وقت جو الزام تھا وہ ہمارے اداروں پہ ہمارے خفیہ اداروں پر آ رہا تھا حالانکہ ہم نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی پرسنل کسی سے دشمنی ہو اب اس کے بعد فائنل یہ ہوا کہ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے شاہ نواز شاہ نواز جو ہے اس نے سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے مطلب جیسے سوشل میڈیا کے تھو جو ہے وہ ایک لڑکی کو پسند کیا لڑکی کا تعلق جو ہے وہ کینیڈا سے تھا جس کا نام سارا بتایا جاتا ہے جس کا ابھی قتل ہوا ہے جو کہ صحافی آیاز امیر کی بہو ہیں ان کی جب دوستی ہوئی یعنی بہو کی جب دوستی ہوئی ان کے بیٹے کے ساتھ تو ایک دوسرے کے بیچ میں یعنی ایک دوسرے کو پرپوز کیا اور شادی کرنے کی جو بات چیت ہوئی تو وہ کینیڈا میں ہوئی اور اس کے بعد یہ جو خاتون ہیں جو کہ آیاز امیر کی بہو ہیں بیسیکلی سارا یہ دبائی میں جاب کرتی تھی اور آج سے ٹھیک تین مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے جی ہاں ٹھیک تین مہینے ان کی لف ماریج ہوئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا پر دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور سارا جو ہیں وہ شروع سے ان کی فیملی کینیڈا کے رہنے والی ہے اور خود وہ دبائی میں سیٹلت تھی اور جب ان کی شادی تین مہینے پہلے ہو گئی آیاز امیر کے بیٹے کے ساتھ تو فائنلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پاکستان آئیں گی اور اب وہ پاکستان آگئیں ٹھیک ان کی جو بہو ہیں وہ ایک دن پہلے پاکستان آئی ہے یعنی قتل ہونے سے ایک دن پہلے وہ پاکستان آئی ہے اور جس دن وہ پاکستان آئی ہے آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ گاڑی پرچیز کیا جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سیٹل ہونے کے لیے آ رہی تھی کیونکہ اگر وہ کچھ ٹیمپریری بیسز پہ آتی تو وہ کبھی بھی گاڑی پرچیز نہ کرتی بہرحال کچھ لوگ ان کی فیملی کے جو ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید سارا جو ہیں وہ واپس جانا چاہتی تھی اور وہ گاڑی اپنے شوہر کو گفٹ کر کے جانا چاہتی تھی اور کچھ لوگ یہ متضاد خبریں بتا رہے ہیں کہ سارا دراصل جو ہیں اپنے شوہر شاہ نواز کو یہ کہتی تھی کہ وہ پاکستان میں سیٹل ہونا چاہتی ہیں جبکہ شاہ نواز نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ دبائی جایا کریں ان کے پاس کچھ دن رہ کر واپس پاکستان آ جائے کریں اور سارا یہاں پر نہ آئے فائنلی یہ ہوا سارا جیسے ہی پاکستان میں آئیں اور انہوں نے آتے ہی گاڑی جو ہے وہ اپنی نکلوائی اور اس کے بعد وہ سیدھی پہنچیں ایاز امیر کے فارم ہاؤس پہ یہ فارم ہاؤس کہاں پر سیچوئیٹڈ ہے یہ ہے جناب ایک علاقہ ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے وہاں پر ایاز امیر صاحب جو ہیں ان کا یہ فارم ہاؤس ہے جہاں پر ان کا یہ بیٹا رہتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے بیچ میں جیسے ہی وہ پاکستان آئیں ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ نجی معاملات کے اوپر بحث جو ہے بحث مباسہ شروع ہوا اور اس کے بعد مبینہ طور پہ ہم تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں کہ جو ایاز امیر کے بیٹے ہیں یعنی کہ شاہ نواز انہوں نے یہ پلاننگ کی اور اپنی بیوی کو لے کر یعنی سارا کو لے کر وہ وہاں پر فارم ہاؤس گئے جب فارم ہاؤس پر گئے تو وہاں پر ان کی دوبارہ بحث ہوئی لڑائی ہوئی اور میرے سورسز کے اکارڈنگلی جو مجھ تک مبینہ طور پہ خبریں پہنچی ہیں وہ یہ پہنچی ہیں کہ جو ایاز امیر کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنی بیوی کے سر پہ لوہے کا روڈ جو ہے وہ دے مارا اور جب روڈ دے مارا تو فوری طور پہ سارا جو ہیں وہ زمین پہ گری ان کے بازوں پہ شدید چوٹ آئی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس روڈ سے پہلے ان کے بازوں کو پیٹا گیا پھر ان کے سر پہ مارا گیا اور پھر اس کے بعد ان کا جو ماتا ہے وہ بہت برے طریقے سے فریکچر ہوا دماغ کی اوپر چوٹ آئی اور یہ بہوش ہو کر زمین پہ گر گئی اور اس کے بعد یہ انتہائی خطرنا خبر سامنے آ رہی ہے کہ پھر جیسے ہی وہ بہوش ہو کر نیچے گری تو فوری طور پہ جو شانواز ہیں انہوں نے اپنی میسیس کو گھسیٹا اور یہ وہاں پر جو روم بناوا تھا وہاں پر ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور جا کر بات ٹب میں واش روم کے بات ٹب میں ان کو ڈالا اور اوپر سے پانی کھول دیا تاکہ اگر ان کی کوئی سانسیں باقی ہیں تو وہ باقی نہ رہیں اللہ معاف کرے اتنی خطرناک خبر اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ خبر پھیلی ہر جگہ پر اور جیسے ہی وہاں کے ملازمین نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کر دی تو پولیس وہاں پر فوری طور پہ پہنچی اور جو لاش ہے اس کو انہیں اپنی تحویل میں لے کر سرد خانے میں منتقل کیا اور فوری طور پہ اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جس میں یہ ابھی تک کی چیزوں کے مطابق تصدیق ہو چکی ہے کہ روڈ کے ساتھ تشدد کیا گیا یہ بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ ماتھے پہ سر پہ شدید چوٹے آئی ہیں خاص طور پہ بازوں کے اوپر جو ہے وہ بہت شدید چوٹے آئی ہیں اور پانی کے ساتھ یعنی پانی میں ڈال کر جو موت ہوئی ہے اس کی جو ریزن ابھی تک سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پولیس کے کچھ ذرائع سے ہماری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے مبیران طور پہ کہ جو لڑکا ہے یعنی کہ شاہ نواز جو ان کا شوہر ہے جس وقت اس کو تحویل میں لیا گیا ہے جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس وقت وہ مکمل ہوش و حواظ میں تھا کسی قسم کے نشے میں وہ نہیں تھا بلکل وہ ٹھیک تھاک تھا ہوش و حواظ میں تھا اور جو آیاز امیر ہیں ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو سارا ہیں ان کی جو لاش ہے اس کو سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے پروپر طریقے سے جیسے ریپورٹ سامنے آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی تک سارا کی فیملی میں سے کوئی شخص سامنے نہیں آیا جس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کروایا جائے اس لیے جب ہم نے پولیس ذرائع سے یہ کنفرم کیا کہ یہ مقدمہ جو ہے پھر اس میں مدعی کون ہوگا تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم سارا کی فیملی جو کہ کینیڈا میں رہتی ہے ان کا انتظار کر رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی سامنے آتا ہے اور مقدمہ درج کرواتا ہے تو ہم ضرور ان کے فیملی میمبرز کی مدیت میں مقدمہ درج کریں گے اور اگر ان کی فیملی میں سے کوئی سامنے نہیں آتا تو پھر پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج ہوگا آیاز امیر جو ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آبیسلی وہ اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے کیونکہ ایک طرف تو ان کی بہو کے جان گئی اور دوسری طرف ان کا بیٹا جو ہے وہ اتنے گھنونے عمل میں پکڑا گیا ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت سارا اور شاہ نواز کے درمیان یہ ساری بحث بازی ہوئی تھی تو وہاں پر فارم ہاؤس میں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا سوائے ملازمین کے تو اب جیسے جیسے فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی اور یہ بہت ہی خطرناک خبریں ہیں اور یہ بلکل نور مقدم والا کیس جو نا اس نے اس کی یاد تازہ کر دیا بلکل اسی طرح سے جیسے الیجن ریلیشنشپ میں لڑکی کو رکھا اور لڑکی کو تین دن تک وہاں پر یہ غمال بنایا اور پھر اس کے اوپر ظلم کیا اس کو مارا کس طرح سے اس لڑکی نے جو ہے وہ ونڈو سے چھلانگ مار کی اپنی جان بچانے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں سے بچنے میں کامیاب تو ہی لیکن وہ اس کو گھسیڑتا وہاں پھر گھر میں لے کر آیا بلکل اسی طرح سے اس کو روڈ کے ساتھ مارا گیا اور پھر واش روم لے جا کر اس کی جان تاکہ یعنی پراپر پلاننگ تھی کہ وہ بلکل بھی نہ بچے یہ کوئی حادثہ نہیں تھا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی نشے میں بھی نہیں تھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کہاں تک چلتا ہے کیسے چلتا ہے اور اس کی جو جو فردر ڈیٹریلز آئیں گی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اگر اب بھی آپ کی کچھ قویریز ہیں کچھ سوال ہیں تو آئیے کومنٹ سیکشن میں پوچھئے میں آپ کو جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رنہ آرگز بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت کار رکھئے گا اللہ نکے پان